دو بار شباز شریف جیل جا چکے ہیں اب وہ ان کی تیاریاں ہیں لنڈن جانے کی سر آپ کے خیال میں اگر وہ علاج کے لیے بھی جا رہے ہیں تو بھی شرم کا مقام نہیں ہے کہ پینتیس سالوں میں ایک ہسپٹل نہیں بنا سکے ایسا جاں ان کا علاج ہو سکے اور سیاسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو بھی شرم کی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک ادارہ ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکا تو پھر عدالتیں مجبور ہو کے رہائی کریں گی نا زمانتیں ہی دیں گی مظہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ انٹیکٹ ہے اور اس کا ووٹ بھی انٹیکٹ ہے تو مظہر بھائی سے کہنا ہے معظرت کے ساتھ کہ بزداروں کی مدد سے مسلم لیگ نہیں توڑی جا سکتی کوئی بھی ڈھنگ کا بندہ پنجاب میں ہوتا مسلم لیگ فارغ ہو چکی ہوتی پر ویز الہی کو لگا دیتے پر یہ ہمارا پرانا جگڑا ہے نمبر وان نمبر ٹو آپ نے کہا کہ خان صاحب نے خود فیصلہ کیا ہے پھر نون لیگ کو انٹیکٹ رکھنے کا مجھے لگ رہے ہیں یہ ابھی تو لگ رہے ہیں اللہ بھلا کرے خان صاحب کو لمبی عمر دے جتنا مسلم لیگ نون کو مضبوط عمران خان نے کیا ہے کوئی اور نہیں کر سکتی یعنی گورننس سے پفامس سے رائٹ پیپل فار رائٹ جاب سے اور ہومورک نہ ہونے سے اور دوسرا بزدار ہر شاک پہ بٹھانے سے اچھا دوسری بات کہ مظہر بھائی نے کہا کہ یہ سارے چاہتے ہیں کہ فوج مستیبلشمنٹ کا عمل دکل نہ ہو مفتا اسماعیل صاحب ابھی کل کہہ چکے ہیں کہ تھیلے جو ہے نا فوج کی نگرانی میں رکھے جائیں اور شاید خاگرن آباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج یا رینجر آ کر ان کی نگرانی کرے پولیس نکام کرے اور چھپیس نکام نہیں نہیں ایسے ہی کرتے ہیں یہ بڑے چلاک ہیں شہباز شیف پہ بات آگے لے جانے سے پہلے دس سالوں میں تین چار جملے ہماری گجنی یاد داشتے ہیں ویسے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس سالوں میں جب شہباز شیف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اساسوں میں ستر گناہ اضافہ ہوا کوئی بزنس نہیں کوئی وراست نہیں ٹیٹیاں آئیں سلمان شہباز کے اساسوں میں آٹھ ہزار گناہ اضافہ ہوا اور حمزہ شہباز کے اساسوں میں تین ہزار گناہ اضافہ ہوا بتیس کمپنیاں بنائی گی سات کمپنیوں میں سات ارم مبینہ طور پر آئے سات کمپنیا وازوگک سات کمپنیاں